اسلام علیکم پیرے بچوں میں حامد سر گومید گورلے سائی سکول کا نماباد سے سبجیکٹ اور دو کلاس نائنٹھ ٹاپک جو ہے وہ ہے خاکا نگاری تو پیرے بچوں آج ہم خاکا نگاری پہ آج کا جو لیکچر ہے وہ خاکا نگاری پہ ہے کہ خاکا نگاری کس سے کہتے ہیں خاکا انگریزی لفظ سکیچ کا ترجمہ ہے اور دو میں اسے مرکا یا کالمی تصویر بھی کہتے ہیں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس سے مراد ایک ایسی نصری تحریر ہوتی ہے جس میں کسی شخص کی منفرد اور نمائی خصوصیت کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کی آنکھوں میں کے سامنے اس شخص کی مقمل تصویر آ جاتی ہے اس میں جس شخص کی تصویر کشکی جاتی ہے اس کے خیالات و عبقار سیرت و کردار اس کے عادات و عدوار کی جلکیاں نظر آتی ہیں چنانچہ خاکا لکھنے والا اپنے خاکا کے ذریعے پڑھنے والوں پر متعلقہ شخصیت کی انفرادی خصوصیت کا برپور تاثر چھوڑ جاتا ہے یہ تاثر جتنا برپور اور مکمل ہوگا خاکا اتنا ہی کامیاب ہوگا اس مقصد کے لئے خاکا نگار کا اس شخص سے نہ صرف متاثر ہونا ضروری ہے بلکہ اس سے اس کی مکمل واقفیت اور نزدیکی کا ہونا بھی ضروری ہے صرف ایک دو ملاقاتوں کے تاثرات کی بنیت پر کسی کا خاکا صحیح طور پر نہیں لکھا جا سکتا تو پہرے بچوں یہ خاکا نگاری کا پہلا پرگراب ہے اس میں سب سے جو ضروری بات ہے وہ ہے جس میں کسی شخص کی منفرد اور نمائی خوشیت کو اس طرح بیان کیا جاتا کہ پڑھنے والی کی آنکھوں کے سامنے اس کی مقمل تصویر آ جاتی ہے یعنی ہم خاکا کسی کے ساتھ ہم ایک یا دو ملاقات کریں گے اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ یہ انسان اچھا ہے یا یہ انسان برا ہے اس طرح نہیں ہوتا ہے جب آپ کسی کے اوپر بھی خاکا لکھو گے جو خاکا نگار ہوتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس شخص سے واقفیت رکھتا ہو پاسٹ میں بھی پریزنٹ میں بھی اور وہ اچھی طرح اس کا نیچر جو ہے اس کے طور طریقے اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا اس کا بات کرنے کا صلیقہ اس کا اخلاق یعنی تب انسان اس پہ خاکا لکھ سکتا ہے یہ نہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ ایک ملاقات کی کسی کی زبان ایسی ہوتی ہے جس کو ہم چرب زبانی بولتے ہیں کہ ایک ہی ملاقات میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے لیکن جب انسان دیرے دیرے اس کے نزدیک آ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اچھا انسان نہیں ہے تو اسی طرح جو خاکا ہوتا ہے یہ کسی انسان پر انسان تب لکھ سکتا ہے جب اس انسان سے واقفیت ہو جب اس انسان سے معلومات ہو جب اس انسان سے انسان کا بہت سارا ٹائم بہت سارا واقت اس نے اس کے ساتھ گزارا ہو تب جا کر ہم کسی انسان کے اوپر خاکا لکھ سکتے ہیں تو پہرے بچوں یہ اس کا پہلا پرگرام ہے اس کو آپ اچھا طرح اپنے کامی پر لکھو گے اگر کسی بھی جگہ آپ کو کوئی مشکلات ہو تو اگر کسی بھی جگہ آپ کو کوئی پریشانی ہو تو جی ایس اس کلم آباد گروپ میں آپ اپنا کوچھن لکھ سکتے ہو ہم کوشش کریں گے اس کا انسان دینے کی تو بہت بہت شکریہ آپ کا میں اور بھی آپ کو یہ پڑھاتا لیکن پھر یہ اپلوڈ نہیں ہوتا ہے ٹائم پہ تو بہت بہت شکریہ آپ کا سلام علیکم